بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد سالار ہے اور آپ میرے یوٹیوب چینلل دیکھیں ناظرین کتری خط کے بعد پیش خدمت ہے پودری خط کیا ماجر ہے آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا بنی گالہ سے لے کے اڈیالہ تک کون بندہ کیا کر رہا ہے یہ بھی بتاؤں گا خان صاحب نے آج بہت الزامات لگا دی ہیں حکومت جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے خان کے ساتھ ہاتھ ملانے پر مجبور ہو گئی ہے اور بھی جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کی کیا کچھ ہوتا رہا اور ہوگا آگے اس پر بات کرنی ہے ویلوگ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی چی درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن لازمی پرس کیجئے گا بہت شکریہ آپ کا آپ کو خط کتری خط کا تو یاد ہوگا پینامہ میں جب کتری خط بہت مشہور ہوا تھا اور آج ناظرین اس کے بعد پودری خط مشہور ہو چکا ہے آٹھ ججوں کو خط محصول ہو ہے جس کے اندر پودر تھا جس کا نام ہے انتراکس اب انتراکس پودر جو ہے وہ کیا ہے کس ک کام آتا ہے یہ بھی ایک بڑی خطرناک بات ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ججوں کو دھرایا جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے آٹھ ججوں کو پھر انہیں کہا کہ خط محصول ہوئے اس خط کے اندر پودر ہے دوسری طرف جو ہے وہ بشرا بی بی گیا آج اسمات تھی عمران خان بھی آج موجود تھے انہوں نے ڈائریکٹ الزام لگایا کہ ہر طرف خوفی ایجنسی کے لوگ ملوث ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کو پتہ بچھلے دنوں عمران خان نے ڈائریکٹ الزام بھی ل گایا تھا بہت عام بندے پہ اور دو تین اور بھی خاص بندے تھے خوفی ایجنسی پر ان کے الزام لگایا تھا کہ میرے اور بشرا بی بی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بشرا بی بی نے ایک بار پھر کہا کہ جناب مجھے جو ہے وہ ڈراپس دیے گئے ہیں زہر کے اور پہلے ہنی میں دیے گئے اور اب دوبارہ دیے گئے ہیں اب یہ معاملہ بھی بڑا عام اور شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ آخر یہ کس ڈگر پہ چلتے جا رہے ہیں دوسری طرف حکومت کو دیکھیں تو ایک طرف ان کا بیانیاں کچھ اور ہوتا ہے دوسری طرف ان کا بیانیاں کچھ اور ہوتا ہے نون لی کے جو مصدق ملک صاحب ہے نواز شریف صاحب کے بہت خاص سمجھے جاتے ہیں رانہ سناولہ صاحب جو ہیں وہ بھی بہت خاص سمجھے جاتے ہیں انہوں نے جو جناب مصدق ملک نے کہا ہے کہ ملکی محفدات کے لیے ہاتھ ملانے کو تیار ہے عمران خان سے اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی حکومت بنے مہینہ بھی نہیں ہوا اور یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو رہے ہیں خان کا جادو چل رہا ہے سرچڑ کے بول رہا ہے بہت سارے لوگوں کو تکلیفیں ہو رہی ہیں اور خان سب ڈریکٹ ارزام لگا رہے ہیں کہ خوفی ایجنسی کے لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ بہت کچھ کر رہے ہیں کہ اگر بشرا بی بی کو زہر تک دیکھا جائے یا میرے کیس میں دیکھا جائے آج وہی کیس چل رہا تھا کسائفر کا معاملہ تھا عدد نکاح والا کیس تھا اب دیکھا جائے تو ان کیسز میں کچھ نہیں آیا جو قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ان کی شاہ خانہ کیس ختم ہو چکا ہے صدا مطل ہو چکی ہے اسی طرح ان کیسز میں بھی کچھ نہیں ہے اور جو جج ہیں میاں گل حسن صاحب انہوں نے آج بڑا کہا کہ جو آزم خان صاحب تھے ایک سرکاری بندے تھے ان کو غائب کر لیا گیا اور کس نے غائب کیا کیوں غائب کیا اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے آزم خان سواتی صاحب کا معاملہ جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کیا کچھ کہتے رہے ہیں اس کے بعد خان صاحب کا دبانگ بیان تھا اور خان صاحب مسلسل جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اور میری بیوی کے پیچھے جو لوگ لگے ہوئے ہیں یہ چیز اچھی نہیں ہے بنی گالا سے لے کے ڈیالا جیل تک سب خوفیہ لوگ جو ہے لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے مخالف ہیں اب اس سارے سیناریوں میں جب مسئلہ آ جاتا ہے کہ ججوں کو جو خط محصول ہوئے ہیں آٹھ ججوں کو آپ کو پتا ہے پہ پچھلے دنوں چھے ججوں نے خط لکھا اب آٹھ ججوں کو جو خط محصول ہوئے ہیں یہ ناظرین چھوٹی بات نہیں ہے اور اس کے اندر جو پاورڈر ہے وہ اس سے بڑی بات یہ ہے اب بات یہ ہے کہ کیا ججوں کو ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ لاہور کراچی پشاور اسلام آباد یہاں کے جتنے بھی ججیز ہیں جو وہ اب مخالف ہو چکے ہیں دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ رات کے اندھیرے میں خوفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں اور یہ چیز مندرے ہم پیاری اسطور صاحب نکل پرسوں بھی کہا کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب رات کے اندھیروں میں ملاقاتیں کرتے ہیں طاقتور لوگوں سے اور شاید یہ جو آٹ ججوں کو ختم حصول ہوئے جس کے اندر پاورڈر ہے یہ مجھے لگتا ہے اسی کا ہی شاکسانہ ہے ایسا بہت کچھ اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اور دوسرا بشرا بی بی نے کہا کہ جو بندہ یہ جو واردہ ڈال رہا ہے میرے ساتھ میں اس کو جانتی ہوں اور میں جو سارے نام ہیں یا جو میرے ساتھ جو واردہ ڈالنے کی خوشش کر رہا ہے وہ میں سمی ابراہیم کو جو ہے وہ ان کے نام بتاؤں گی لیکن آج شاید سبی امرہیم کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی اور اب سوشل میڈیا پہ یہ بھی چیزیں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں کہ آخر وہ کون ہے بشرا بی بی کی کس کا نام لینا چاہتی ہیں بشرا بی بی کو کیسے پتا کہ کون بندہ کیا واردہ ڈال رہا ہے امران خان صاحب نے کہا کہ شوکت خان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے چیکنگ چیک کروایا جائے اور بشرا بی بی کی حالت ٹھیک نہیں ہے ان کی حالت خراب ہو رہی ہے ان کے زبان پر چھالے ہیں آخر ایسی کیا چیز ان کو کھلائی پہ لائی جا رہی ہے جن سے ان کی صحت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے دوسری طرف خان صاحب نے جو ڈائریکٹ الزامات لگانے شروع کر دی ہیں یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے اب اس ساری سچویشن میں آخر آپ دیکھیں گے کہ عید کے بعد کھا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی سلسلہ ایک شروع ہونے والا ہے پروٹیسٹ کا ریلیوں کا ہے تجاج کا دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے جو ججز ہیں وہ اب قاضی فائد عیسی صاحب کے مخالف ہوتے جا رہے ہیں ہیں اور کہا یہ جاتا تھا کہ جو چھے ججز کا جو خط ہے اس حسلے میں فل کورٹ بنانا چاہیے لیکن قاضی فائد عیسی صاحب نے ساتھ اپنی بینچ بنایا ایسا بھی کچھ کہا جاتا ہے لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے جو ججز ہیں دیکھنے میں وہ قاضی فائد عیسی صاحب کے ساتھ لگتے ہیں در حقیقت وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں دو ججز جو ہیں ان کا بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے وہ جو ہیں قاضی فائد عیسی صاحب کے ساتھ نہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انہی چیز کی جو ہے وہ ٹینشنیں لگی ہوئی ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ رات کے اندھیروں میں خوفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں اور وہ ویگو ڈالے اور اس طرح کی چیزیں بھی آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا تذکرہ کرنے لگ پڑے ہیں اب نون لیک کی حالت دیکھ لیجئے میں نے کل پچھلے ویلاغ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ والٹن ائرپورٹ کے ساتھ کیا واردہ ڈالی ہے ساڑھے تین سو عرب روپے کی زمین تھی جس کو پچاس عرب روپے میں فروخت کر دیا گیا آخر ان کی حکومت میں ہوا ہے تو ڈریکٹ الزامات بھی یہی ہوں گے وہاں پہ اگر بجلی کا بل دیکھ لیں یا پیٹرول کی پرائزز دیکھ لیں دس روپے پیٹرول بڑھ گیا رات کے اندھیرے میں دو روپے پچھتر پیسے بجلی کا یونٹ انہوں نے بڑھا دیا اور مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ جب بھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں تو سمجھ جائیں کہ جو پرائیم منسٹر جو ہے وہ چور ہے اب انہوں نے شباز شریف صاحب پر ڈریکٹ الزام لگا دیا کہ وہ چور ہیں اپنی حکومت پر الزام لگا دیا کیونکہ انسان بیانات سے تو پھر نہیں سکتا ہر چیز ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے مریم بی بی نے یہ کہا جو میں نے کل اپنے ویلاغ میں چلایا نواز شریف صاحب نے کیا کہا وہ بھی اپنے ویلاغ میں چلایا کہ اس وقت یہ کیا کہا کرتے تھے جب عمران خان صاحب وزیر آزم تھے اور اب ان کی حکمت عملی کیا ہے کہ اب دیکھ لیں کہ کوئی صحافی نہیں بول رہا جو ان کے حق میں روز صبح شام پروگرام کرتا ہے ان کے حق میں ٹویٹس کر رہا ہوتا ہے مجال ہے کہ یہ کہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے اور رانہ جو خواجہ آسف صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دو سال سے پہلے کسی کو ریلیف نہیں ملے گا پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے اب اس قسم کے بیان بھی آ چکے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ ایک طرف تڑی لگا رہے ہوتے ہیں دوسری طرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم ملکی مفادات کے لیے ساتھ بیٹھنے کو تیار آ رہا ہے اگر عمران خان جو ہے وہ صرف ملکی بات کریں اتنی جلدی ہتیار پھینکنا سمجھ سے باہر ہے رانہ فناناللہ صاحب نے کہا کہ عمران خان کا وجود جو ہے وہ ہمارے لیے خطر نہ کہا ہے عمران خان ہوگا تو ہم نہیں ہوں گے اس قسم کا بیان بھی دیا دوسری طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں اگر وہ سیاست کی حد تک رہیں یعنی نون لیگ کے لوگوں کو ڈر تو شدید بیٹھا ہوا ہے دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو خطوط آج مصول ہوا ہیں یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل چکا ہے اور اس وجہ سے آگے جو ہیں وہ لگتا ہے حالات شدید خراب ہوں گے آگے آنے والے دنوں میں عید کے بعد سنے ہے کہ بہت زیادہ ملک میں حل چل ہوگی اور بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہوں گی اور دیکھنے کو ملیں گی امید ہے ناظرین میر آپ کو یہ وی لاغ اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا اپنی فیملی کا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں